موسیقی سٹریم یارڈ ایک ایسا پلات فارم ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کو کلاسیں دے سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں اپنی سکرین شیئر کر سکتے ہیں اس کو پھر یوٹیوب فیس بک ٹویٹر پر برادکاست کر سکتے ہیں یہ ایک فری پلات فارم ہے جس میں آپ بیس گھنٹے مہینہ فری میں چلا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی کلاسیں اس پر شروع کر سکتے ہیں اپنے لیکچرز اس کے ثروع دے سکتے ہیں لوگوں کی سوال جواب کر سکتے ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ انوائٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو انوائٹ کرنے کے بعد آپ ان کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں وہ سب ریکارڈوں کے انٹرنیٹ پر آ جاتا ہے اس کے بعد آپ ان کی کلپس بنا کے اپنے یوٹیوب پر دال سکتے ہیں بہت ہی پیارا پلیٹ فارم ہے اس کو آپ کو سیکھنا ہے اور سیکھنے کے بعد آپ نے اپنے کورس میٹ کے ساتھ یا اپنے جاننے والوں کے ساتھ دس انٹریوز کرنے ہیں یہ اس کی اسائنمنٹ ہے اس ٹاسک کی دس انٹریو کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو سوفٹر کی طرح طریقہ بھی آ جائے گا موبائل لاب ٹاپ سب کمفرٹیبل ہو جائیں گے اس کی اوپر آپ اور آپ کو انٹریو کرنا میں آسانی ہو جائے گی انٹریو کیا ہوتا ہے انٹریو یہی ہے جیسے آپ کسی سے چائے پر ملاقات کرتے ہیں کسی آدمی سے ملتے ہیں تو آپ بیٹھتے ہیں ہاں جی اسلام علیکم آپ کون ہیں آپ کیا کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ آپ سن سے پوچھتے ہیں بات سے بعد نگل جاتی ہے آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے انٹریو ختم ہو جاتا ہے یہ انٹریو دو آدمیوں کے درمیان میں جو ویوز ہیں ان کے تباطلہ خیال آپ کرتے ہیں ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں اپنے خیالات کو تو یہ انٹریو ہو جاتا ہے تو آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے دس لوگوں کے ساتھ سٹریم یارڈ پہ آدھا گھنٹہ انٹریو کرنا ہے کوشش یہ کرنا ہے کہ جب آپ انٹریو کریں تو دس پرسنٹ آپ بولیں یعنی تین منٹ آپ بولیں تو یہ انٹریو ہوگا اور اگر آپ ڈائلوگ کر رہے ہیں تو آپ کے مرضی ہے کہ اتنا زیادہ آپ کریں یا وہ بولیں آپ کی مرضی لیکن میں آپ کو اسائنمنٹ جو ہے وہ دس انٹریوز کا ہے کیونکہ سننے کی جو صلاحیت ہے بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ دوسرے کو بلوائیں گے اس سے وہ بھی سٹریم یارڈ سے لانا سیکھے گا اس کو بھی کانفیٹنس آئے گا انٹریوز اس طرح کریں دوسرا اسائنمنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ نے پانچ عدد لائیوز کرنے جس کے اندر سٹریم یارڈ کا لنک ہوگا لوگ آپ کے ساتھ لائیو آکے آپ سے سوال جواب کریں گے تو یہ دوسرا اسائنمنٹ اس کے اندر آپ کا